ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا ناموں کے عملی زندگی پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے جی ہاں بلکل اثرات ہوتے ہیں شید سیدہ عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا نام برا محسوس فرماتے اس نے غلط نام رکھا ہوتا تو آپ اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے کیونکہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کے زمانے جاہلیت کے نام تھے جب سرکار کے سامنے وہ ظاہر کیا جاتے تھے تو آپ نے بے شمار نام تبدیل فرمائے ہیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اچھے ناموں کے زندگی پر اچھے اثرات ہوتے ہیں اور برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں اس لئے جب آپ اپنے بچوں کا نام رکھوائیں تو خصوصاً میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو نام کے اعتبار سے ایک انفرادی حیثیت دلوانے کے بجائے انہیں ان ناموں کی برکات سے فیضیاب کروانے کی کوشش کریں کہ جن ناموں میں واقعی اچھے اثرات ہیں ہماری بہنیں کہتی ہیں کوئی ایسا نام بتاؤ کہ پورے خاندان پوری دنیا میں کسی کا نام ہو چاہے وہ عجیب و غریبی نام کیوں نہ ہو بس میرا بچہ سب سے نام کے اعتبار سے ایلیدہ نظر آئے اگر ایلیدہ نظر آ بھی گئے اسے آپ کو کیا ہوگا کتنا حضہ نفس حاصل کر لیں گے چند لوگوں کے سامنے تعریف کراتے ہوئے شاید آپ کے نفس میں ایک مزا سا پیدا ہو جائے لوگ کہیں اچھا بھی نام بڑا عجیب رکھا ہے تم نے بس اتنی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ پوری زندگی کے لیے اپنے بچوں کو اچھے ناموں کی برکات سے محروم کر رہے ہیں یہ دوستی ہے یا کیا ہے اس کو کسی اس کا نام دیا جائے دشمنی تو میں نہیں کہوں گا چلے لیکن دوستی بھی نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ایسے سے نام رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کا مزاک اڑتا ہے اسکول کے اندر خوب بچے مزاک اڑاتے ہیں آپ نے نام رکھ دیا آپ خوشنی ہمارے بچے کے بڑا علیدہ ہم نے علیدہ اور منفرد نام رکھا ہے لیکن دیکھئے تو صحیح کہ اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کن برکات سے وہ آپ کی صرف چھوڑی چھوڑی خواہشات کی وجہ سے معروم ہو رہا ہے اس نے اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے